ملکان میں معمولی بخار کے علاج سے دردناک موت جیسے میری بچی کے رنگ میں ٹیکہ لگا نا سوئی باہر آئی ایک منٹ ہی گزرہ ہو تو اس کو کہنے لگ میرے ہاں لگ میں کچھ ہو رہا ہے انجیکشن لگتے ہی ننی مناخل تڑپ اٹھی دوائی کا ریاکشن ہوا اسے وامیٹ ہوئی ریاکشن اور چیز ہوتی ہے اس کا سائی ڈیفیکٹ ہوتا ہے پیسہ آباد میں انوکھے میڈیکل سٹور صرف نشاد استیاب زمہ دار کون پولس یا ڈرگ انسپیکٹر زندگی اس دنیا کی انتہائی قیمتی چیز ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی دنیا میں ایسے بے رحم لوگوں کی کمی نہیں جن کا کام لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا ہے اسلام علیکم and welcome to the show میں ہوں مکرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انکشاف ملتان میں مبینہ طور پر ڈاکٹرز کی غفرت کی وجہ سے ایک معصوم بچی نے اپنی ماں کے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے دی تو دوسری طرف فیصلہ بات کے ایک نام نہاتھ میڈیکل سٹور میں موت کا سامان کھلے آم بیچا جا رہا ہے آج کی اپیسوڈ میں دکھائے جانے والے یہ دونوں ہی انکشافات جل دہلا دینے فیصلہ بات کے مرکز میں کیسے کھلے آم جاری تھا منشیات کا دھندہ کیسے نشات آباد میں بنایا گیا ایک خصوصی میڈیکل سٹور ٹیمن کشاف کے چھاپے پر کیسے مچی کھلبلی پولیس کیوں رہی غافل یہ سب دکھائیں گے آپ کو آج کے پروگرام میں لیکن پہلے چلتے ہیں ملتان جہاں ایک معصوم بچی کے روتے تڑپتے والدین کی فریاد پر پہنچے ہیں ہمارے ٹیم میمبر علی خان مسیحاؤں کی بے ہزی ننی مناہل کی جان لے گئی سات سال کی ننی مناہل نے ہاسپیٹل کے باہر اپنی ماں کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی کیا مناہل کو لگایا گیا تھا کوئی غلط انجیکشن یا دے دی گئی تھی انجیکشن کی کوئی ہیوی ڈوز ڈاکٹرز ذمہ داری قبول کرنے سے کیوں کرتے رہے انکار یہ ہے وہ معصوم بچی مناہل جو مسیحائی کی بھیٹ چڑ گئی اور یہ ہے وہ بدنسی ماں جو معمولی بخار کی وجہ سے بیٹی کو لے گئی ہسپتال لیکن واپسی پر اسے تھمائی گئی ننی مناہل کی لاش یہ ہے ملتان کا وہ ہاسپیٹل جہاں علاج کے نام پر باٹی جا رہی ہے موت اہل علاقہ نے کیا احتجاج تو کیسے ہسپتال اندازامیہ نے بات کو دبایا خوفیہ ریکارڈنگ کے دوران ڈاکٹرز کیسے بناتے رہے بہانے سی او ہیلتھ سے ملاقات کس قدر دشوار ٹیم انکشاف اس مظلوم کی فریاد پر کس حد تک ہوئی کامیہ سرکاری ہسپٹل ہے ہن جی سرکاری ہسپٹل ہے ہن جی سرکاری ہسپٹل ہے ہن جی یہی جی مہ باہر ٹاؤن ہسپٹل ہے جہاں پر آپ گئی تھی اپنی بچی کو لے گئی تک ہسپٹل کی حالت کیا تھی بلکل صحیح تھی وہ چلتی پھر تھی ہستی کھیلتی میرے ساتھ گئی ہے بس سو پر ہلکا سے بخار تھا اسے بخار تھا بخار کتنے دنوں سے تھا بس رات کو ہوا کس وجہ سے گلہ خراب تھا ہلکی سر میں درد ہوا اور جیسے موسم کی ویسے بخار ہو جاتا آپ گئی ہیں ہسپٹل اس کے لیے دوائی لی جائے تو وہاں پر کیا ہوا کون ملا تھا آپ کو اب نام تو مجھے ان کا نہیں پتا پرچی پہلے بنوائی میں لے پھر ان کا چار نمبر کمرے میں چلے جائیں ساڑھے گیارہ اس تنہا ٹائم ہوگا گیارہ ساڑھے گیارہ کا اس طرح آپ اس کے بعد کمرے میں گئی ہیں کمرے میں چیک کروایا میں نے ڈاکٹر سے پھر انہوں نے کہا کہ اس انجیکشن لگے گا میں کہ سیروپ ہیں تو وہ دے دیں انہوں نے کہا نہیں انجیکشن نیچے سے لگوا لے جا کے انجیکشن لکھ کر دیا آپ کو ڈاکٹر نے پی نیچے سے جا کر ڈسپینسری سے لگوا لے جی نیچے سے پھر میں نے انجیکشن لیا اور نرس کے پاس کے اندر انہوں نے نا ٹائمہ انہوں نے مجھے سرن چھوٹی دی جیسے بچی کو لگتی ہے لیکن انہوں نے مجھے بڑی سرن میں میں ٹائمہ لگا ہے میں ان کے زائرہ یہ جانتے ہوں گے زادہ انہوں نے رکھ میں میری بیٹی کے لگا رہے ہیں میں نے انہوں نے تین چار بار منا کے میں ان کے رکھ میں ٹائمہ لگا ہے انجیکشن لگتے ہی بچی نے تڑپنا شروع کر دیا بخار سے نجات کے لیے لگائے آجانے والا یہ انجیکشن گویا موت کا سامان بن گیا دنی مناحل جس عزیت سے دوچار ہوئی اس کی ماں کی زبانی جب یہ دردنا کہانی آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کی آنکھیں بھی بھر آئیں میرے حلق میں کچھ اور ہے ایسے اس کے حلق میں جیسے ناک مو سے اُلتیا شروع کہ میں باسکٹ تک لے کر گئی اس وقت آپ نے ڈاکٹر کو نہیں بلایا میں نے شوہر کیا میں نے کہا یہ دیکھیں آپ نے کیسے انجابشن لگا میں نے کہا ڈاکٹر کو بلائی آپ نے کیا کر دیا اپنی گوت میں اسے میں نے اٹھایا وہ میرے ہاتھ اسے نکلتی گئی اس کا کلر نیلا کالا اس طرح ہونے لگے میں نے شوہر کیا میں کہ ڈاکٹر کو بلائی اتنی دن میں ڈاکٹر رہا کہ ڈاکٹر کو میں نے زور سے بچی کی ان کے ساتھ میں نے کہ آپ نے انجیکشن دیا تھا میں نے کہ آپ بتائیں آپ نے ایک ایسا انجیکشن لگا میری پچی کی حالت دیکھیں بہت سے ڈاکٹر جمع ہو گئے نرسوں نے مجھے ہوسلے کہتی سائیڈ پہ ہو جائے ہم دیکھ رہے ہیں ہم کرمین کے ہم بلیس مجھے مگوا دیں بس وہ کھڑے خود کھڑے تھے پاس وہ اچھا رہی تھی تکیہ پہ تکیہ پہ نیلی ہو رہی تھی اس کی رنگ پہ بکر وہ رو گئی تھی میں باہر ان کے ابو کو دیکھنے آئی میں نے کہ باہر دیکھو کسی کو بولا میں رکشہ چلا رہا تھا جی اور میرا موبائل آف تھا تو میں بچے لینے کے لیے جب سکول پہنچا ہوں تو ان سکول والوں نے مجھے کہ آپ کے گھر سے اطلاع آئی ہے آپ کے باس فون نہیں ہے؟ میرے پاس فون تھا لیکن اس وقت بیٹری چارج نہ ہونے کی وجہ سے وہ بند تھا میں دو بجے تقریبا پہنچا ہوں ان سکول تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر والے یہاں آپ کو ڈھونٹے ہوئے آئی تھی تو آپ کی بچی فوت ہو گئی مجھ سے بس پر رکشہ نہیں چل رہا تھا مزید بڑی مشکل سے میں گھر پہنچا ہوں آپ کہاں گھر پہنچے یا نشتر گھر پہنچا ہوں بچی اس وقت کہاں تھی؟ بچی اس وقت گھر تھی اس وقت اس کے میت گھر موجود تھی نشتر سے آگئی تھی؟ جی وہاں سے چلتر سے آگئی تھی وہ جو ساتھ گیا تھا ان کا بندہ اسپطال والوں کا وہ جب ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کافی دیر پہلے ہی فوت ہو چکی ہے بچی تو وہ ان کو وہیں چھوڑ کے اور بچی کی میت کو بھی چھوڑ کے وہاں سے آگیا تھا تو علاقے والوں نے یہاں سے میرے بھائیوں کو اطلاع دی وہ میرے بھائی گئے ان کو لینے کے لیے وہ ان کو لے کے وہاں سے آگیا تھا یہ پہلا افسوسناک واقعہ نہیں لیکن یہ آخری واقعہ ضرور ہو سکتا ہے اگر غفلت کے مرتقب انسانوں کو قرار واقعی سزا دی جائے تب ہی تو ٹیم انکشاف بنی اس مظلوم خاندان کی آواز اور جب ان سے بات کی تو ایسے ایسے حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے کہ آپ بھی حیران رہ جائیں کہ ایک سر ایسی جگہوں پہ ایکس انجیکشن ایکسپائر پڑے رہتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب اس دن آئے ہمارے پاس تازیت کے لیے افسوس کے لیے ہم نے کہا کہ یہ بات ہم یہاں پہ نہیں چھوڑیں گے ہم آکے جائیں گے کیا غلطی کو تاہی آپ کو نظر کیا آئی ہے اب تک آپ بتائیں توڑا سوالے سے سر ہم کہتے ہیں کہ جب اس نے لکھی دیا ہے تو اچھی طرح سے دیکھنا چاہی ہے اس قدر بے حصی اس قدر غفلت کیا ان نام نہاد مسیحوں سے پوچھنے والا کوئی نہیں عرباب اختیار کو جگانے کے لیے جب ہمارے ٹیم میمبر علی خان پہنچے سی او ایلتھ کے آفیس تو دیکھئے کہ ہم کافی دیر انتظار کیا ہم نے سی او آفیس سی او ہیلتھ آفیس کے باہر موجود ہیں اس وقت بھی ہم اور انتظار کر رہے ہیں کہ سی او صاحب یہاں پر آئیں اپنے آفیس میں آئیں اور ان سے ہم پوچھ سکیں کہ آخر منہ ہل کی موت کا سبب کیا بنا منور صاحب کو میں نے بارہا کوشش کی کہ ان سے بات ہو سکے ان سے ٹیلی فونکلی رابطہ ہو سکے لیکن نہ تو وہ فون اٹھا رہے ہیں نہ تو میرے میسیجز کا ریپلائے کر رہے ہیں اس وقت ہیلتھ آفیس میں موجود ہوں میں اور اندر کی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے آفیس میں تعلہ لگا ہوا ہے سی او ہیلتھ کی میٹنگ توالت پگڑ گئی تو پھر ہمارے ٹیم میمبر نے رخ کیا اس متعلقہ ہسپتال کا جہاں معمولی بخار میں مبتلا بچی کی ننی علاج جب ننی مناحل کی موت کی وجوہات جان نے پہنچی ملتان کے رحیم آباد ٹاؤن ہسپٹل میں تو یہاں موجود ڈیوٹی آفیسر ڈاکٹر وحاب شاہ نے ٹال مٹول سے کام لیا اور بات کرنے سے کرتے رہے گریز ہمارا مقصد کسی پر بیجا تنقید کرنا نہیں تھا بلکہ ہم تو صرف یہ جان نے آئے تھے کہ معمولی بخار میں مبتلا ننی بچی کو آخر ایسا کون سا انجیکشن لگایا گیا کہ وہ پل بھر میں موت کی وادی میں جا پہنچی کافی بحث کے بعد آخر کار وہ بات کرنے کو ہو گئے تیار لیکن آن کیمرہ نہیں بلکہ آف کیمرہ تاہم ثبوتی کٹھے کرنے کے لیے ریکارڈنگ کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ یہ مسئلہ ایک معصوم بچی کی موت اور اس کے تڑپتے خاندان کو انصاف دلوانے کا تھا مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کو کیا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ ریوائز نہیں کرنا چاہتے ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں فیکٹس کیا تھے وجہ کیا تھی صرف یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کو کیا پوائنٹ اوپ یو ہے کیا وجہ تھی ہماری پوائنٹ اوپ یو ہے ان شورٹ ہی ہے کہ ہم اپنی سائٹ سے الہمدوزلہ کلیہ اٹھا ہے آمیلہ سے وہ بچہ آیا اسے جو بھی کمپلینز تھے جو انجیکشن لگایا گیا جس طرح لگایا گیا اس کے ھوٹ اپنی سیشن بھی ریکمینڈیڈ تھا سمیسے ہیں انجیکشن گھونتا تھا انٹی بائٹر تمام پرائمی سیکنڈی اس طرح تک کہ انجیکشن پروایڈ کیا جاتا ہے سری دوز کیا تھی ہے 500 مز 500 مز اور اس کو جب لگانے سے پہلے چیک بھی کیا جاتا ہے سات سال کی بچی کو لگایا جا رہا ہے چیک نہیں کیا جائے گا کہ اس کو ریاکشن بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب بھی کسی پیشن کو لی جاتے ہیں پہلی چیز بائی ویڈ ہوتا ہوتی بچوں میں نا میں نے پہل بھی یہ بات دی تو اس بچے کو دوز اس سے زیادہ بھی دی جا سکتی ہے نا آپ نے اس چیز کو انکوائر کیا کہ انہوں نے صحیح طریقے سے اس کو لگایا یا نہیں لگایا میں اپنا انکوائر اپنی طرف سے کر چکا ہوں تو یہ بھی اس پاسیبلیٹی کو آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ ڈوز دی نہیں ہو سکتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ ڈوز دی ہے آپ کو کیسے یہ شور ہوتا ہے کہ پہلی چیز یہ کہ اتنا دیکھ کہ وہ بھی سکلڈ ہے نا وہ ایسے تو نہیں بیٹھتا ہے نا شہر غلطی تو کر سکتے ہیں نا کیسے غلطی ہے مطلب ایک سکلڈ ہے میں نے خود دیکھا ہے ایسے بہت سارے انجیکٹیبل ڈریکٹ ٹھوک دیتے ہیں پر پورا انجیکشن جو ہے جلدی میں انہیں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ انہوں نے اگلا فون سننا ہوتا ہے ان کے پاس دیکھیں نا اگر سے گا پورا ٹیٹروپا ہوتا ہے سکلڈ ہے پیرز میں اب جو سٹاف جنہوں نے انجیکٹیبل دیا وہ بلکہ پیرز میں اچھوالے بارڈ میں مستر میں یا پر کونچ سینٹر پر کافی عرصہ ہوتا ہے سپیڈیاں سینٹر جیوٹی پر موجود ڈاکٹر عرفان اور ڈاکٹر وحاف شاہ کا کہنا تھا کہ اس تمام تر واقعے کی ذمہ داری نہ تو ان پر آئید ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے کسی سٹاف ممبر پر تو پھر سوال یہ ہے کہ قصور وار ہے کون کس کی غفلت کی وجہ سے اس بچی کی ہلاکت ہوئی اور سی ایو ہیلپ نے جو انکوائری بٹھائی اس کا کیا نتیجہ نکلا یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد وومیٹنگ ایکسیسیوٹی ایسپاریئر کیا میں نے سب کو شور کیا میں نے کہا ہم بلے اس مگوان دے لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا ملکان میں معمولی بخار کے علاج سے دردناک موت جیسے میری بچی کے رنگ میں ٹیک کا لگا نا سوئی باہر آئی ایک منٹی گزراؤ تو اس کو کہنے لگ میرا ہلک میں کچھ ہو رہا ہے انجیکشن لگتے ہی ننی مناہل تڑپ اٹھی دوائی کا ریکشن ہوا اسے وومیٹ ہوئی ریکشن اور چیز ہوتی ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے پیسہ آباد میں انوکھے میڈیکل سٹور صرف نشہ دستیاب اتنی آسانی سے آویلیبلا ستر روپے دیں آپ کو ایک دو ٹیکے بھی مل جائیں گی جمعہ دار کون پولس یا ڈرگ انسپیکٹر چورہ آباد اٹھانے میں اگل ٹو اگل ون والے لاکر جاتے ہیں اس سے پیسے ملتان کے ٹاؤن ہسپٹل میں انجیکشن کی وجہ سے ننی مناہل کی ہونے والی ہلاکت کوئی معمولی کیس نہیں تھا کہ جس پر چپ ساتھ لی جائے اگر ہلاکت کسی کی غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے تو غفلت برتنے والے انسانوں سے بات پر ضروری تھا اگر انجیکشن ایکسپائر تھا تو یہ تو اور بھی خوفناک بات ہے کیونکہ معاملہ صرف مناہل کی زندگی کا نہیں بلکہ بہت ساری زندگیوں کا ہے تب ہی تو ٹیم انکشاف سچ سامنے لانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے بچے کے ساتھ کیا ہوا کیا ریاکشن اسے کیا ہوا اسے کیا ہوا انجیکشن کے ساتھ دینے کے بعد بچے نے وومٹ کیا وہ وومٹیں ایکسسیو تھی اسپائریٹ کیا جیسے بچے نے وومٹ کیا وہ اسپائریٹ ہوتے اسپائریٹ ہوتے ہیں اب اس چیز میں آپ کے لئے بچے پہنے وطاکار ہوتے ہیں انجیکشن کا ریاکشن ہوا نا انجیکشن کاamyekشن جب نہیں جب نہیں فکریڑ پیا تو عنیہ میرے تک ہوتے ہیں امناءDasthe issenisi ngVp.e 90% atif ہوا ضرور دہ جس پاس vaz fas بچھا سانس پر لے پا رہا تو اسے سپورڈ کے لیے ایٹی ٹرائی کی گئی ایمبو کہہ گا ایٹیٹی ٹرائی کی گئی وہ پاس نہیں ہوئی پھر ایمبو ہوتا ہے ہمارے پاس مینولی ساتھ کرنے کے لیے ایمبو کرتے رہے آپ نے انجیکشن لگایا ڈوز لگایا آپ نے اس بات کا پوچھا ہی نہیں ہے کہ اس نے اس کو ٹیسٹ ڈوز دی یا نہیں دی ایک دم اس نے لگا دیا ہوگا وہ انجیکشن کا ریکشن نہیں تھا اس کو وومٹ نہیں وہ وومٹک اس کی ٹھپن میں ہوئی اس کی پھادس ہے وومٹ کیوں ہوئی وومٹ کسی بھی اس کا ریکشن ہو سکتا ہے ڈابٹر کی بنا سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نا کسی بھی جو بھی آپ انٹی بیٹک لیں گے نا اس کا یہ جو دوائی کا ریکشن ہوا اس سے وومٹ ہوئی ریکشن اور چیز ہوتی ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے بچی کی جان جب لبوں پر آئی تو بے حصی دیکھئے کہ اس کو شفٹ کرنے کے لیے ہسپتال نے ایمبولنس تک مہیا نہ کی آپ نے شفٹ کیا اور اس وقت ہمارے پر ایمبولنس نہیں تھی کال کی اپنے ایمبولنس کو کال کی ہسپتال میں مجھوڑ کی ہمیں لوگوں نے بتایا نا جو موکے مٹھے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا میں آپ یہاں سب بہانے پر بہانے بنا رہے تھے اور اپنے آپ کو اور اپنی ٹیم کو بچانے کے لیے تدبیریں کر رہے تھے کسی کو یہ احساس سکنا تھا کہ ننی مناہل اور اس کی ماں پر کیا گزی میں باہر دیکھنے کہہ اتنے میں آئی میں نے سب کو شور کیا میں نے کہا امبولنس مانگوانت دے لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا میں نے کہا پھر مجھے دے دے میں پر پچے کو رکشے میں لے جاتی ہوں کہتے ہیں ہم امبولنس کا کرواتے ہیں میں نے کہا پھر کروائی جلدی میں نے کہا شور کر رہی تھی میں اتنی دیر میں انہوں نے خود دے رکشے میں میں نے کہا میں رکشہ کرواتی ہوں اگرچہ سارے معاملے میں انصاف کا حصول مشکل نظر آ رہا تھا لیکن ٹیم انکشاف ٹھان چکی تھی کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک اس معاملے کی انکوائری نہ ہو تب ہی تو ہمارے ٹیم میمبر پھر سے جا پہنچے سی او ہیلتھ کے آفر ہیلتھ آفیس کے بار بار چکر لگانے کے بعد آخر کار ہمیں سی او ہیلتھ ڈاکٹر منور عباس مل ہی گئے مگر انہوں نے آن کیمرہ اپنا موقف دینے سے اجتناب کیا تہام ہمارے بار بار اسرار پر انہوں نے اس کیس کی انکوائری کروائی اور اس انکوائری کے لیے خدمات لی گئی ڈاکٹر وسیم رمزی داکٹر وسیم رمزی بولو سی او صاحب نے موبائل مجھے پکرا دیا اچھا اچھا رمزی صاحب مجھے یہ بتائیں اس انکوائری کا کیا ہوا مجھے اس کا فائنل کرنا ہے میں نے پرگرام ایئر کرنا ہے میں صرف اس پر ہوگا ہوں یہ جو مینائل بچی ہے میں نے ہاں میں نے انکوائری کر لی ہے ٹھیک ہے نا ساری ساری ابھی چارے تین گھنٹے لگے انکوائری ہوئی ہے اس میں اسیو یہ ہے کہ بچی کی جو ماں ہے نا وہ ٹکا نہیں لگوانا چاہتی تھی انجیکشن نہیں لگوانا چاہتی تھی لیکن وہ ڈاکٹر نے تو پریسکرائب کر دیا تھا کیونکہ ان سے چس انفیکشن تھا بچی کی ماں کہتی تھی میری بچی جو ہے نا وہ جو ٹکے سے نا ڈرگتی ہے خوف ہے تو وہ لیکن جو سٹاف نرس تھی اس نے ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے مطابق ٹھیکہ لگا دیا بچی نے وومیٹ کر دیا ٹھیک ہے نا اس نے جو وومیٹ کیا اس نے جو وومیٹ کیا جو جو اس کے سٹامک کے جو پارٹیکلز کے وہ اس کے انہا سانس کی نالی میں چلے گئے سانس کی نالی میں جانے کے وجہ سے جانا اس کے جو انہا سانس لینے میں تکلیف ہوئی ٹھیک ہے اگر اکسیجن لگائے انہوں نے انجیکشن گارہ لگایا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو جو انہا فوراں انڈو ٹریچل کیوب ڈالنی چاہیے تھی اس کے خاص کی نالی کے اندر جو کہ وہ وہاں اویلیبل نہیں تھی تو یہاں پر ان کے پاس کوئی اویلیبلیٹی نہیں تھی جو پائپ آپ جس کی بات کر رہے ہیں ہی ہی وہ انڈو ٹریچل کیوب جو ہوتی ہے نا وہ ایکسپرٹ ان ایسٹیٹک ہی ڈالتا ہے عام ڈاچر نہیں ڈالتا اچھا سہی اب وہ اب اینا سٹاف نرس کو چاہیے تھا کہ وہ نالگاتی کی کا جو ماں جب بنا کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ سر میں جی تو ڈاکٹر کی پرسکشن کے مطابق میں نے فالو کرنا تھا ہم کچھ نہیں کہتے جو کچھ کہا گیا ہم نے آپ کو سنا دیا نہیں معلوم یہ ڈاکٹر صاحبان آن کیمرہ بات کرنے سے کیوں گھبراتے رہے دوسری طرف ننی مناہل کے والدین اور اہل علاقہ اب بھی سرابہ احتجاج ہیں اور انصاف کے لیے رہ دیکھ رہے ہیں اربابیں اختیار کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی نامکمل سی انکوائری میں ذمہ داران کا تعیون تو کر لیا گیا لیکن ان کے خلاف کاروائی کون کرے گا ننی مناہل کے والدین کے آنسو کون پہنچے گا غفلت کا مظاہرہ کرنے والے جب تک اپنے انجام کو نہیں پہنچیں گے تب تک انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے ذمہ داران سے اگر جواب طلب نہ کیا جائے اور ان کی غفلتوں اور نہ اہلیوں پر ان سے باز پرس نہ کی جائے تو پھر یقیناً اداروں پر انگلیاں تو اٹھیں گی ہی کیسے فیصلہ بعد میں میڈیکل سٹورز میں بیچا جا رہا ہے موت کا سامان اور کیسے محکمہ صحت اور پولیس لا علم ہیں اس ہونے والے مکرو دھندے سے یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد یہ آپ دکان پیچھے دیکھ رہے ہیں میرے اور یہ کچھ ہوتا ہے یہاں پہ اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ محکمہ ہیل سے لے کے پنجاب پولیس تک نشہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے نہ جانے کتنی جانے موت کے گھاٹ اتر چکی ہیں لیکن یہ زہر اس لیے کھلے آم فروخت ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اس کو روکنا ہے وہ اس کو روکنا ہی نہیں چاہتے لیکن موت کے سوداغروں کو بے نقاب کرنے سے ٹیم انکشاف کبھی نہیں رکنے والے تب ہی تو فیصلہ باد سے ٹیم انکشاف کے ممبر عبدالمنان کر رہے ہیں دھماکے دار انکشاف شہر بیچنے والوں کا یہ اڈہ کسی دور دراز کے علاقے میں نہیں بلکہ شہر کے مرکز میں واقع ہے جی ہاں فیصلہ باد کے گھنٹہ گھر سے تقریباً پندنہ منٹ کی مسافت پر ہو رہا ہے یہ سارا دھندہ ٹیم انکشاف نے ایک بار پہلے بھی کیا تھا منشیات کے اس اڈے کا پردہ فاش لیکن مجال ہے جو ذمہ داران کے کانوں پر جون تک رینگی ہو مگر ذمہ داران کو جگاتے رہنا اور زندگیاں تباہ کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچاتے رہنا ہی ہے ہمارا کام جیسے ہی ٹیم انکشاف زہر بیجنے والوں کے اڈے پر پہنچی تو کھلبل ہی مچ گئی چونکہ موقع پر موجود ٹیم انکشاف کے ممبران کی تعداد کم تھی اور ہمارے ساتھ کسی محکمے کی کوئی مدد بھی نہ تھی اس لیے وہاں موجود سب افراد کو جکڑنا آسان نہ تھا تہاں کیمرے کی آنکھ نے بہت کچھ ریکارڈ کیا بھاگتے ہوئے افراد نے سٹور کا شٹر بھی گرا دیا اور تاثر یہ دیا کہ سٹور بند ہے لیکن ہم پوری ریکی کر کے آئے تھے ہمارے ایک ٹیم میمبر نے شٹر اٹھایا تو انوکھا منظر سامنے آیا سٹور میں تو رش لگا تھا بہت بیچنے اور خریدنے والوں کا رش اس افراد افریقہ محول میں ٹیم انکشاف نے کوشش کی کہ اندر موجود افراد میں سے اب کوئی بھاگنے نہ پائے تہاں دیکھتے ہی دیکھتے کیمرے کے سامنے ایک اور شخص نے سٹور سے باہر سلانگ لگا دی یہ دیکھئے کیسے ایک اور شخص بھاگ رہا ہے شابہ پڑھتے ہی عجب افراد افریقہ محول تھا اور نہتی ٹیم خطرے کی زد میں تھی لیکن جلد ہی ٹیم انکشاف نے سمال لی ساری صورتحال ناظرین اس وقت ہم نشات آباد پول کے پاس موجود ہیں اور جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے سانس چڑھا ہوگا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جب ہم نے چھاپا مارا تو یہاں پہ دوڑے لگ گئیں اور تقریباً دس سے پندرہ بندے جو ہیں ہم نے بھاگتے بھاگتے پکڑے ہیں اب جس چیز کا آپ کو نظارہ کروانے لگے ہیں وہ یہ ہے یہ آپ دکان پیچھے دیکھ رہے ہیں میرے اور یہ کچھ ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگئے یہ اور یہ ہے جی ان کے پیسے یہ انجیکشن اور سرنجز دیکھ کر پہلی نظر میں یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا میڈیکل سٹور یا ڈسپینسری ہے جہاں پر لوگوں کا کیا جاتا ہے علاج لیکن خوفناک حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی وجہ یہاں بانٹی جاتی ہے موت یہ اڈا ہے منشیات بیچنے اور خریدنے والوں کا مارک کون ہے جی پتہ کون ہے بیٹا میں بیٹے لگ پڑھنا ہے وہ وہ صرف نام بتایا ہے مینے میں بیٹا میں آگا مصطفا کس کے کہنے پر بیچتے ہیں وہ میں نہیں بیٹا بیٹا کون بیچتے ہیں اس سے بندوں تو بڑھا گیا ہے تاڈیاں 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 تو بڑھا گیا ہے کون ماری چھوڑ پڑھنا سکتے ہیں آپ یہاں سے کیا لے کے پیتے ہیں نہیں بیٹا ہے ہم دوسری ہے جب ہم آئے ہیں تو یہاں سے دوڑے لگ گئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ سرنجے پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ ہم نے ایک بار پہلے بھی چھاپا مارا تھا لیکن اس وقت بھی یہی حال ہوا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ محکمہ ہیلس سے لے کے پنجاب پولیس تک اور کون یہاں پہ روکے گا کون نہیں روکے گا یہ سات آٹھ بندے جو ہیں یہ یہاں پہ جو کھڑے ہیں یہ سارے نشا کرتے ہیں یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور جو یہاں پہ بیچنے والے ہیں وہ تو یہاں سے بھاگ گیا ہیں اور یہ ان کے پیسے ان کے ڈبے میں پڑے ہمیں مدسر یہاں پہ آگیا آپ پہ نہیں کرتے ہیں یہاں جی ملکل لگاتے ہیں اور وہ دوستوں کے ساتھ لگے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہونا چاہتے ہیں باقی یہ کہ وہ نہیں کوئی ایسی نہیں صاحب کتاب نہیں آسا ہے کہ اپنا یہ نہیں کہہ لا علوج قرآس کے رہست مارے ہیں یعنی کہ بین بھائی نہیں آسا اور لگایا کہ اس نے آپ کو نشے تھے وہ میرا ایک دوست تھا اس کے ساتھ ملکل لگاتے ہیں آپ کو نہیں مزا تھا کہ یہ لگائیں گے تو اس کی عادت پڑ جائے گی پہلے سگرٹ پیتے تھے نا اس کے بعد وہ ہی لڑکا میرے ساتھ پیتا تھا ہم دونوں یعنی کہ کٹھے اور بعد میں اس طرف آئیں پھر بھی کٹھے یعنی کہ بعد میں مجھے یعنی کہ سمجھ ہی نہیں پہتاباد کے علاقے نشات آباد میں چھاپا مارنے کے بعد ٹیم انکشاف نے اطلاع دی پولیس کو تو پولیس کی طرف سے ملا کیا جواب کیا پولیس لا انت اس مکرو دھندے سے یا پھر رچایا گیا ڈراما نشاہ آور انجیکشنز کی فروغ کو روکنا ہے کس کا کام کیا پولیس ہے قصوروار یا ڈرگ انسپیکٹر ہے ذمہ دار یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد اب میں ادھر ان سے بھی بات کر رہا ہوں اور اس کے کام دیکھیں یہ وہیں سے ٹیکے اٹھا اٹھا کے جیب میں ڈالتا جائے اتنی آسانی سے اویلیبلہ ستر روپے دیں آپ کو ایک دو ٹیکے بھی مل جائیں گے نہیں بھائی ہم نہیں الزام لگا رہے ہم نہیں الزام لگا رہے آپ اس وقت آنے اور جا رہے ہیں ویلکم بیک بریک سے پہلے ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ فیصلہ باد میں گھنٹا گھر سے پندہ منٹ کی دوری پر جب ٹیم انکشاف نے منشیات کے اڈے پر چھاپا مارا تو کیسے مچی کھلبلی لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھنے کے لائک ہے اور کیسے وہاں پر موجود افراد نے ایک دوسرے پر ڈالی ذمہ داری یہ انکشاف ذرہ غور سے دیکھئے گا ناظرین اس کا حال کیک کریں آپ کہ ہم یہاں پر چھاپا مار رہے ہیں جو یہاں پر بیچ رہے تھے وہ تو بھاگ گئے ہیں وہ تو یہاں پر نہیں ہیں وہ سب کچھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے ہیں اب سب کچھ میں کیا ہے یہاں پر ان کے انجیکشن پڑے ہوئے ہیں جو جن سے یہ نشا کرتے ہیں اور یہ سرنجے پڑی ہوئے ہیں وہ ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ سارا کچھ یہاں پر چھوڑا انہوں نے دوڑے لگا دی اور یہ صاحب یہاں پر موجود ہے اب میں ادھر ان سے بھی بات کر رہا ہوں اور اس کے کام دیکھے یہ وہیں سے ٹکے اٹھا اٹھا کے جے میں ڈالتا گیا ہے یہی کیا ہے بھی اچھا نہیں تھوڑے بوتی آتی ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو نشات آباد کا ایریا ہے اس میں اور کون کون بھیجتا ہے اور کا کوئی نہیں تھا دوپہر میں ہم نے اس کو ریکی کے لیے یہاں پر بھیجا تھا اس وقت صاحب بند تھی اور کیا بھئی کتنے پیسے لے کے گئے تھے ہم سے ستر ستر روپے اور ستر روپے میں بھائے پھر لیے یہاں سے نہیں یہ کلینک بند تھا کس بندے سے لیے یہاں سے اب آگے کھلا ہوئے ہیں ندیم 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 رکھا ہے اور کتنے عرصے سے آپ یہی سے لے رہے ہیں پندرہ یا بیس دن سے ناظرین یہ صورتحال ہے یہاں پہ یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ محکمہ صحت سے لے کے آپ کو پنجاب پولیس تک ابھی ہم پولیس کو کال کر کے ہم کس کو کیا کہیں مطلب ایک محول ہے محکمہ صحت سے ہم نے بارہا رابطہ کیا ہے اور اس بارہا رابطہ کرنے کے باوجود بھی یہاں پہ کوئی نہیں آتا ریٹ کرنے کے لیے کہ آ کے دیکھیں کہ بھئی یہاں پہ کھلے عام ایک بندہ انجیکشنز بیچ رہا ہے اور یہ اتنی تعداد میں یہاں پہ نشا کرنے والے آتے ہیں اپنی زندگیاں تباہ کرتے ہیں صرف پنانے ہی نہیں ہیں بلکہ نئے بھی ہیں جو نئے نوجوان ہیں وہ بھی یہاں سے آ کے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک بار شروع ہو جاتے ہیں اتنی آسانی سے آویلیبل آ ستر روپے دیں ہیں آپ کو ایک دو ٹیکے بھی مل جائیں گے انجیکشن بھی مل جائیں گے آپ لگائیں اپنی زندگی تباہ کریں یہاں پہ زندگیاں تباہ ہوتی ہیں لیکن کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ساتھ ہی آپ کے تھوڑے سے فاصلے پہ تھانا ہو اور اس کو پتا نہ ہو کہ یہاں پہ انجیکشن بیچ گیا اس جگہ پہ مزید رکے رہنا خطرے سے خالی نہ تھا کیونکہ ٹیم انکشاف کا کام تھا جرم کو منظر عام پر لانا ان کے خلاف قانونی کاروائی تو قانون کے رکھوالے ہی کر سکتے تھے تب ہی تو ٹیم انکشاف نے فوراً اطلاع دی متعلقہ تھانے مجھے تو بتاہ نہیں لگا کہ اس نے کیا بہت کی آپ کیا کہتے ہیں سر پولیس نے نینا آتی میرے دوست یہاں پہ دو بندے آپ کے لئے بھائی میری سن لے نا میری سنے آپ پہ قصہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ آپ کو بھی پتا ہے کہ منصور عباس دو بندے پولیس کے یہاں سے پیسے لے کے جاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ نہیں بھائی ہم نہیں الزام لگا رہے ہم نہیں الزام لگا رہے آپ اس وقت اونر جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اس وقت میرے سنیں آپ میری بات سنیں نہیں میں نے کہا کہ میرے پاس ثبوت ہے میں نے یہ کہا کہ یہاں پہ جتنے بھی نشائی کھڑے ہیں وہ سارے بتا رہے ہیں میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں میں نے بھائی سے بھی یہی بات کی ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ پہ جانا تھا تو آپ مجھے بتاتے ہیں میں آپ کو نفری دے دیتا تو بھائی آپ آپ بیج دیں میری بات سنیں آپ آپ بیج دیں نہیں ہمارے ساتھ تو کسی نے کوئی مضامت نہیں کی بھائی جانک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے جن کا یہ اڈا ہے وہ چھوڑ کے دوڑ گئے ہیں دکان کھولی پڑی ہے نشے کا ڈھیر لگا اندر آپ کے پاس آپ کے پاس نفری کدھر پیشو مجھے ایک پوائنٹ بتائیں میں میں اس وقت انشاط آباد کے نیچے جو شکر موڑ ہے وہاں پہ کھڑا ہوں شکر موڑ پہ لیف سائیڈ پہ کھڑے ہیں رائیڈ سائیڈ پہ رائیڈ سائیڈ پہ رائیڈ سائیڈ پہ ادھر سے اتر تے ہوگے رائیڈ سائیڈ پہ نفری کے پہنچنے سے پہلے ٹیم انکشاف نے یہاں موجود جن افراد سے بات کی ان میں سے ایک نے پولیس کے بارے میں کیے ہوش روبا انکشافہ مانشور آباد اٹھانے میں اگل ٹو اگل وان والے لائے کر جاتے ہیں اس سے پیسے بردیوں میں آتے ہیں پھر سمان پھر پیسے لائے کر پھر پھر چل جاتے ہیں نہیںroہیں State یہیں پکڑ لتے ہیں سمان پیسے لائے جاتے ہیں س lengths اینہ جس کا سٹوہر ہے جو پیسے اسر بہت ہے وہ کون ہے نا longer ل vehement پول tiware پھر ادا کرتے ہیں تو پیسے لائے کر چل جاتے ہیں ہے اس کے علاوہ کون ہے indicate ونس یوسی ڑھ choix پھر پھر پھرتے ہیں وساء دا اج Mutter کار سی ہوا آٹی vivo لائے ہیں ہزار پیاج اسی والے لیتے ہیں ڈیلی تو وہ افسروں کو بہتے ملتے ہیں وہ بھی یہاں سے لے کے جاتے ہیں یا وہی لے کے جاتے ہیں افسروں کے بھی اب سر خود آتے ہیں وہ اس کے بہت سے لے کر جاتے ہیں وہ اس کا بہت سے کہیں آپ نے دیکھا نہیں وہ سیڈ پر بلا لیتا ہے اس کو ان لوگوں کو دے دیتا ہے پیسے پیسے اور یہ دھندا چلتا رہتا ہے بہت جوان مارکے ہیں اس نشنے مارے کس قدر تکلیف دے ہے یہ صورتحال کچھ بھی ہو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنا فرض تو ادا کرنا ہی ہوگا اسی لیے ٹیم انکشاف کے بلانے پر نا چاہتے ہوئے بھی آنا پڑا تھانا منصور آباد کی پولیس ناظرین پولیس کو جب کال کی گئی تو تقریباً دس منٹ میں پولیس یہاں پہ موجود تھی لیکن اتنا ہی ٹائم ہمیں یہاں پہ لگا ہے وہ جب ہم جیسے ہی ہم یہاں پہ پہ مانچے ہیں انہوں نے اپنے بندے یہاں پہ ریکی کے لیے چھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے دوڑے لگا دی وہ ہمارے کیمرے میں آپ دیکھ چکے ہیں اور ریڈی کہ کیسے انہوں نے دوڑے لگائیں یہاں پہ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ اب ضبط کیا جائے گا اس کو بند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ کانسٹیبل ہیں رفیق صاحب یہ پولیس کے نالیج میں نہیں ہوتی ہیں باتیں مطلب آپ کے ایریا میں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ڈرگز بیچ رہا ہے اور اس نے کچھ بھی یہاں پہ نہیں اور رکھا ہوا صرف ڈرگز بیچ رہا ہے جس جگہ پہ ہمیں ملوم ہونا ہم فوری طور پر ایسا چکو بلاتے ہیں اور نفری لے کر ہم ریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کا کیا ہوگا مطلب یہ تو آپ مال مقدمہ کی طور پر اس کو ضبط کر لیں گے یہ تو کل کو پھر ایسے ہی یہ ہے نا اصل میں یہ جو ٹیک ہے نا ٹیک ہے ڈرگ میکمہ کا ٹھیک ہے انہوں نے کاروائی کا نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم لے جائیں گے زبد کر لیں گے جو آپ دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ دکھائیں گے آپ ویڈیو میں اس کی شناخت کر کے ہم وہ میکمہ کو پیج دیں گے ٹھیک ہے تو ایف ای آر جو ہاں ڈرگ انسپیٹر کی طرف سے ہوگا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے یہاں موجود تمام طرح نشہ آور انجیکشنز اور پیسوں کو اپنی تحویل میں لیا اور مزید کاروائی کی یقین دہانی کروائی ناظرین پنجاب پولیس نے اس کو اس کا شٹر پھینک دیا ہے جو اس میں پڑا ہوا مال تھا وہ انہوں نے ضبط کر لیا مزید کاروائی جو ہے وہ محکمہ ہیلتھ کو کرنی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے ایریا میں تقریباً چار سے پانچ ایسے اڈے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جن پر پہلے بھی چھاپے مارے جا چکے ہیں وہ بند ہوتے ہیں یا نہیں یہ صرف ایک اڈا ہے جہاں سے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً تین سو سے چار سو ٹیک کے روزانہ بیچے جاتے ہیں اور ان کی مد میں جتنا بھی پیسہ آتا ہے وہ دوبارہ اسی کام کے لیے یوز کیا جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب پولیس کے ساتھ مل کے محکمہ صحت آنے والے دنوں میں مزید کیا اقدامات کرتا ہے جس سے ہماری آنے والی نسلیں بچائی جا سکتے ہیں جی عبدالمنان آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر ہم نے اپنے پیاروں کو نشے سے بچانا ہے تو ہم سب کو مل کر جہاد کرنا ہوگا اور خاص کر اگر نشہ آور انجیکشنز کی فروغت اسنا سے جاری ہے تو ڈرگ انسپیکٹروں کو متحرک ہونا ہوگا اور وہیں پر پولیس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ان کو کنفرم اطلاع دی جا رہی ہے کہ ان نام نے ہاتھ میڈیکل سٹورز پر نشہ آور انجیکشنز استیاب ہیں تو کاروائی کیوں نہیں کی جاتی فیصلہ بات پولیس میں جہاں اچھے افسران کی کمی نہیں وہیں پر کچھ کالی بھیڑے بھی موجود ہیں جو چند روپوں کے عوض منشیات جیسے گھنونے دھندے کی سرپرستی کر رہی ہیں اور ایسی کالی بھیڑوں کو محکمے سے باہر کر دینا چاہیے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کی فیملیز کو اپنے حفظ موسیقی